مو مٹھا کروا دیں سوانا بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن نزر سے ڈھلے جائے میں امی کا مو مٹھا کروا میرا امی دوستان دعا کی دی کرو سارے آکار امی نے ہمارے کے بہت دعائیں کی ہیں اور اس کی دعاؤں سے جو اللہ پاک نے ہمیں کامیاب کیا ہے اسلام علیکم امی کیسے ہیں آپ سب تو مویز بھابی اور بھائی دوکٹر کے پاس گئے ہیں اور میں نے سوچا میں جائے ویڈیو شروع کرلوں تو بس امی جو ہے لکڑیاں بنا رہی ہے اور میں نے کہا گھر کا کچھ کام ہے وہ بھی ختم کرلوں اور میں ابھی چلتی ہوں امی کو جو ہے لکڑیاں بنواتی ہوں اللہ خیر کرے کہ بھابی اور بھائی جائیں اچھی خوش خبری لے کے آئیں میں بھائی جائیں کام دیا ہے ڈاک تھا ہٹکے سی چلو تو سمجھے تو کارایاں کاری ہوں دی 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 میں کروا دی میرا سسارا کاری اسلام علیکم کیا حال ہے آج سوانہ کام کرتی رہی ہے کام کرتی رہی ہے سوانہ آج کام کارکار کے نا کھڑی تھکی سوڑو اسلام علیکم پیارے بی برز تو کیسے آپ سب ماشاءاللہ سے ابھی گھر جو ہے صبح سے گھر ہوئے تھے کال بھی لوگ بھی نہیں بنا سکا کیونکہ بیگم کال ان کی طبعہ تھوڑی خراب تھی ہلکا سا جو ہے نا ایسے پین سائز کو محسوس ہوا تو مجھے آپ کو پتا ہے کہ میں جو ہے نا ہر بات کو ویسے بھی فیملی کا کوئی مسئلہ ہو تو سیریس لیتا ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے اس کو کہا آج سبح سے تیار ہو جائیں کال بس ایسی ٹینشن میں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی بات ہی ٹینشن ہونا پھر بلوگ نہیں بنتا تو ایسے نا تھوڑی بات ہی ٹینشن تھی بلوگ نہیں بنایا تو آج سبح سے ماشاءاللہ گئے ہیں اپنے ڈاکٹر کے پاس تو ان کو اچھے سے ہم نے چیک کروانا تھا بیگم کو تو اسلام علیکم ویواز تو کیسے ہیں آپ تو بیواز گھر جو ہے ماشاءاللہ سے پہنچائیں ہیں کیونکہ خوش خبری ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پہلے جو ہے سوہانہ تو مٹھ مٹھائی جو نہیں ہے نکالو کیونکہ سب سے پہلے جو ہے امی کا مو مٹھا کرواؤں گی سوہانہ کا بھی پھی جو ہے میں آپ کو بتائیں گے صحیح بات ہے سب فیملی کا پہلے نمبر پہ مو مٹھا کرواتے ہیں تو آج مجھے لگتا ہے امی اور سوہانہ گھر میں سارا دن اکیلی تھی تو ان کا جو ہے نا یہ آج کام کرتی رہی ہے لگتا ہے پہلے چلیں بابی ساتھ ہوتی ہے تو ساتھ میں کام ہو جاتا ہے مجھے پتا ہے سوہانہ یہ نہ نکالے سوہانہ یہ نہ نکالے اور نکالو دوسرا یہ تو کام کر رہے ہیں بیوز آپ کو بتائیں یہ میں خود لے کے ہوں رات میں جب میں فری ہو جاتا ہوں تب یہ میں کھاتا ہوں یہ میں آپ کے لئے لے کے ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو نا بسم اللہ کر کے کھولیں ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ ہیلپ کروا لے ٹیدہ دہ میں یہ دوسرا شاہ پر یہ ٹیپ کھولیں گے پھر نکلے گا میرے گیار میں پہلے کبھی بیگام نے ڈبا نہیں کھولا گیا نہیں مجھے پتا ہے اچھا پتا ہے تو چلیں یہ نکال لیں دوسرا ایسے ہی نا ایسے سب کا مو سب کا مو مٹھا کروا دیں سوانہ بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن ساتھ سے ڈہلے جائے میں ہمیں ہمیں تو ساتھ دعا کی دی کرو سارے آگ کے دعا ہم نے ہمارے کے بہت دعائیں کی ہیں اور اس کی دعاوں سے جو اللہ پاک نے ہمیں کامیاب کیا ہے انشاءالہ اللہ پاک ہمیں پہلے سوانہ کو دو ٹھیک ہے مجھے سارا دے دیں یہ سب جو ہے میری امی کی دعائیں آپ پورا ڈبا کھا جائیں گے تو یہ بھی کم ہے نہیں نہیں کوئی واصلہ نہیں ہے میری پیاری سسٹر ہے میری پیاری بیان میرا رکھ دو میں ہمیں بعد میں کھاؤں گا نہیں ابھی میں نے بس وہ کرنا ہے تھوڑا ادھر سے سوانہ ٹیسٹ کر لے تو میں ویورس سے باتیں کر رہا تھا آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سے سب جو ہے امی کی دعائیں ہیں میری فیملی کی دعائیں ہیں اور آپ فیملی کی دعائیں ہیں آپ فیملی ہو میری ٹھیک ہے آپ سب کی دعائیں ہیں تو آپ لوگ نے بہت ہمارے لئے دعائیں کی ہیں دعائیں کرنی ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ہمیں دعائوں میں یاد رکھنے ہیں اور بہت ساری آپ کی دعائوں کی ضرورت ہے آگے جو ہے ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں اور اللہ پاک جمعہ ایسے ہی کام جاب کریں امی امی خوش کبری اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے نا بیگم کا لاسٹ منت جو ہے چل رہا ہے تو آپ لوگ دعا کریں کہ اسے جو ہے نا دنوں میں خل زیادہ کیار کرنی پڑتی ہے تو میں نے بیگم کو بتایا اس کو ابھی ڈاکٹر نے بھی بتایا انہوں نے کہا آپ نے حرام کرنا ہے کام نہیں کرنا حرام کرنا ہے ایسے کوئی وزن نہیں اٹھانا ایسے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ابھی اس کی میڈیسن لیے دوائی لیے چیک کروا کہا ہوں بس بھی بس میں خود بہت زیادہ ایکسیٹیٹ ہوں ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ ایکسیٹیٹ ہوں اللہ بھاگ میری خوشیاں اللہ پاک ویز جو میری بہنیں اے اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اللہ پاک ان کو جانا بہت ساری خوشیوں سے نواز ہے ٹھیک ہے ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جس کو بیٹی دی ہے تو اللہ پاک اسے بیٹی بھی دی اور بیٹا نہیں دی تو اللہ پاک اسے بیٹا بھی دی ہاں تو ابھی ویز خوشکبری یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے بیگم کو ابھی کچھ دن جو ہمیں رہتے ہیں آج میری بہن سارا دن اس نے مجھے لگتا ہے گھر کا کام کرتی رہی ہے جاڑو پہنچا کپڑے دونے پرتد دونے لکڑیاں کٹی کرنے آپ کو پتا ہے بہت سارا کام ہوتا ہے تو اس کے نازک سے ہاتھ آج مجھے لگتا ہے آپ مجھے پتا ہے سوہانہ جو ہے آج گھر کا کام کیا ہوگا کیونکہ اس نے پتا ہے بھا بھی گھر پر نہیں ہے آئی گی تو کہے گی کہ سوہانہ آدھے کام کو کیا نہیں بھی نہیں ہے بہت سوہانہ کام کرنے کا چلے مجھے ابھی ماشاءاللہ سے شام کا ٹیم ہو گیا مجھے تو بھوک بہت سادہ لگی ہے چلے ٹھیک ہے میں کچھ میں چلتی ہوں کچھ نہ بھی ہے بنا لیتی چاول پڑے ہیں وہی بنا لیتی نا نا تو نا مانجا صاحب بنائے بڑے نائے تک وگے ڈاکٹر رڈ کسی وزنی کام نہ کی تاکارف تو مجھے صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر نے جمجھے کہا ہے کہ آپ جہے زیادہ وزنی والا کام بھی نہ کریں اور کام جو انہوں نے کہا ہے بلکل کرنا بھی نہیں ہے تبیواز بیٹھ کر جہے میں کام جہے کیچن والا وہ تمہیں کر سکتے ہیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں تبیواز اسی خوشی میں جو ہے آج چاول بنا رہی ہیں وہ ساتھ میں جہے آلو بھی ڈالیں گے کیونکہ سوہانہ کو تو بیسے بھی بہت زیادہ پسند ہیں بھائی نے آپ کو کچھ رستے میں کھڑایا بھی تھا کہ ایسا ہی نہیں نہیں مجھے کھڑایا تھا مجھے شوار میں جو ہے پسند ہیں انہوں نے مجھے کھڑایا تھے انہوں نے کہا ہے کہ چاول جو ہے لیتے چلیں کیونکہ گھر میں جو ہے سب سیملی جو ہے کھا لے گی وہ بھی بنا لے گی ساتھ میں بہت ہی مزا آیا ویسے گی سفر تو کابی تھا اور ڈھانڈ بھی تھی کیونکہ روک تو تھی لیکن ہوا بہت زیادہ جھوڑی جان رہی تھی تو اس کو اچھی ٹھیک ہے ساپ کر لو آلو ساپ کر لو کام کر لیا تھا نا سب سے مجھے پتہ تھا سوانہ جائے سارے کام کر لیا کام ہے تو میرا دل بھی نہیں لگ رہا تھا کام ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کتم ہو جائتا ہے بہت زی میں آگئی ہونا ہاں جی بان گئے ہیں چاوڑ نہیں ابھی تو چھوڑ کر رہی ہے بنانا آپ تو شوار میں کھا کیا ہے آپ کو اتنی زیادہ کیونکہ بیوز اصل میں میرے جو نا کانوں کو لگ رہی تھی تھا ٹھنڈ ویسے یہ ٹوپی ہے تو سوانہ کی لیکن میں نے کہا چلو ابھی میں خود پہن لیتا ہوں یو نا کان ویسے بھی ہے ٹھنڈے نہ ہو جائیں تو شام ہو گیا اندھیرہ ہو گیا ویسے میں ماشاءاللہ سے گھوڑا تو ہوں اندھیرہ میں بھی جوہنا مجھے لگتا ہے کہ اندھیرہ میں بھی بیگم مجھے ایسے نائٹ نہ ہو تو جوہنا بیگم کو میں نظر آ جاتا ہوں اتنی خوبصورتی ہے میرے اوپر ماشاءاللہ سے ویسے آپ لوگوں نے جوہنا کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ ویسے میں زیادہ خوبصورت ہوں یا میری بیگم تم تو اپنی طریق کرواتے رہے تھے اپنے بیواز پر میں نے کبھی نہیں کہا کہ بیواز میں خوبصورت ہوں یا میرے میاں اور دیکھیں نا کہ جو چیز خوبصورت ہوتی ہے اس کی بار بار بھی ذکر ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے میں خوبصورت ہوں اس لیے جوہنا میرا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ اچھی چیز کا ذکر نہیں ہوتا جا تو کوئی چیز مشہور ہو جیسے اس کو ابھی شوار میں پسان دے آپ دونے تو کریمیں لگاتے ہیں آپ اتنے گھوڑے ہیں میں کچھ نہیں لگاتی میرے پر جائے گا میں کریم کوئی نہیں لگاتا ٹھیک ہے نا یہ میں ابھی اس کے لیے لے کے آیا تھا اس سے گھوڑا ہوتا ہے بندہ ہاں گھوڑا ہوتے ہیں بیوز اس سے کافی زیادہ فرق پڑتا ہے اس نے پہری پیلا گانے سے ملائم ہو جاتا ہے ہاں تو ابھی ماشاءاللہ چاول بنا رہے ہیں ٹھیک ہے راستے میں اس کو شوہر میں ایک کھلائے تھا میں نے میں نے کہا باقی جوہنا سب فیملی چاول بنائیں گے وہ سب فیملی بھی کھا لے گی ہم بھی کھا لیں گی ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہمارے ادھر آپ کو پتا ہے گاؤں ٹھیک ہے تو ادھر جوہنا ٹریکٹروں کے اوپر جوہنا بڑا سپیکر لگا ہوتا ہے ایسے گھول طریقے کا اور جب بھی جوہنا کھیتوں میں اگر ٹریکٹر جائے کچھ کام کے لیے بھی تو وہ اوپر اس کے سونگ لگا دیتے ہیں اور ہمارا دماغ کھاتے ہیں ہمارا دماغ کھول دیتے ہیں کوئی بھی ایسے پرانے سے گانے لگا کے نا تو میں ابھی آیا ہوں تو میں بھی کافی زیادہ ڈشرب ہو رہا تھا اور میں نے کہا ویورس کو بھی آواز آ رہی ہوگی کہ گانے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں وہ بھی جوہنا اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں تو ساتھ میں وہ گانا لگا کے نا تو ان کی ٹریکٹر جوہنا خوب طریقے سے چلتی ہے ٹھیک ہے اس لئے وہ کام بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں انجوائیمیٹ بھی ہو جاتی ہے لیکن جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ بیچے بیچارے جوہنا تنگ ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز کا ان کو نہیں پتا کہ جوہنا آواز باہر بھی جا رہی ہے کافی زیادہ ڈشربنگ باہر ہو رہی ہے